محمد اگریس کے ساتھ ایروکرٹی یو بی کے اوڈناو سے اس وقت کی بڑی خبر با 1912 2020 کو انڈیا سنیز فاؤنڈیشن کے ادیچ مولانا شید فائجین صفی وصیح دھرم گروز سید زیگم ابباززیدی کے نتوت وصحیح کے تمام اماموں نے وصیم رضی دوارا قرآن پر گلٹیپڑی کرنے پر 19 جلادکاری کو گیا پسوپا وصیم رضی پر تکال موقتما دائر کرنے کا آگری بھی کیا اس پر جلادکاری نے آشواش کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان پر سکت کاروائی کرنے کا آشواشن دیتے ہیں کہ اپنے دینے کے بعد پر اس کونسپرینس کو سمبودی کرتے ہوئے آل انڈیا سنیز فاؤنڈیشن کے ادیچ مولانا شید فائج حسن صفی نے کہا کہ پیچھلے کئی ورسوں سے اپنے بیوادی اور دیش کو توڑنے والے بیانوں سے جانے جانے والے وصیم رضیبی نے ایک بار پھر قرآن کی آیتوں پر گلٹ ٹپڑی کر کے دیش میں دنگا بھڑکانے اور محول خراب کرنے کا کام کیا ہے قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے مانوجات کے لیے خودہ کا بھیجا ہوا آخری شندیس ہے جو نہ کبھی بدلہ تھا اور نہ کبھی بدلے گا انہوں نے سرکار سے مانگ کی ہے اس میں سکھ سکھ کاروائی کرے تاکہ پھر کوئی کسی بھی مذہب و گھنٹ پہ ٹپڑی نہ کر سکے اور اس کی جانچ ہو اس کی پیچھے جو طاقتیں ہیں ان کو بینکاپ کرے تاکہ ملک میں اچھا محول رہے پھر اس کو سمودھ کرتے ہوئے سیاہ دھرم گروہ مولانا سید جائغم عباس نقوی نے کہا کہ وہ سیمری جی کو تدکال فانسی دی جائے کرکر میں مکھ روپ سے مولانا عبدالقادر حافظ عمن قادری حافظ سلمان حافظ مہتاب مولانا ساہل محمد زابر آدھی لوگ اپستید رہے مولانا ساہل مولانا ساہل محمد زابر آدھی ساہل محمد زابر آدھی ساہل محمد زابر آدھی سبی سمودھائی کے دنگروں میں آج یہ اسے ملاقات کری اور وسیم رضی جیسے بطرین انسان جس نے قرآن کی آیتوں پر لے کے غلط ٹپڑی کری ہے اور قرآن کی آیتوں کو غلط طریقے سے تیش کیا ہے اور مرور کرنے کی مانتی ہے اگر وسیم رضی جیسے لوگوں کی خلاف کروائی نہیں کی جائے گی یہ صرف دیش کے ہی نہیں بلکہ سماج کے بھی دشریعہ اور ان سے بہت لوگوں کی دھرم کے آنکھا کو قرآن کو اٹھے پوٹی ہے لہذا قرآن جو ہے یہ ہمارا قویت گرند ہے جو خدا کا بھیجا ہوا آخری دیش ہے سبی سمودھائی کے لیے ہے سبی سمودھائی کے لیے ہے سبی سمودھائی کے لیے ہے امن کا سمودھائی ہے اس امن والے سمودھائی ہیں ہم تمام سمودھائی کے لیے ہیں سبی سمودھائی کے لیے ہیں اور اگر مساجد کے امام یہاں پر موجود ہیں اور صرف ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کیونکہ وسیم رضی جیسے نا اہل اور نا لایف انسان نے ہمارے پروت کو کتاب قرآن مجید پر اکر اور اس کی کچھ آیات پر جو بڑی کی ہے اس کے سرے سے ہم نے ڈی ایم صاحب کو یاپن دیا ہے کہ اس پر سخت سے سخت کا روائی کی جائے گا اور یہ ہمارا یہاں پر آنا پہلی مرتبہ نہیں ہے بلکہ جب وسیم رضی نے اپنے پیر جمانی کی کوشش کی تب ہی سے ہم نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا اور کئی ہم نے باقاعدہ جلوس بھی نکالے ہیں اس کے خلاف یہاں پر سناؤ کے اندر جازہ یہ ایک ایسا پاگل کتا ہے موسیقی موسیقی